ہریانہ ویدھان سبح چناؤ ختم ہو چکے ہیں اور نتیجے بھی ہم دیکھ چکے ہیں میوات کی تین ویدھان سبح سیٹوں پر اور ہتین ویدھان سبح سیٹ سمیت چار میوات کی ویدھان سبح سیٹوں پر کانگریس کے پرتیاشیوں نے جیت حاصل کی ہے اور چاروں ویدھائکوں نے ریکورڈ توڑ جیت حاصل کی ہے اور بتا دیں کہ اس بار کانگریس نے ہریانہ میں پانچ مسلم پرتیاشیوں کو ٹکٹ دیے اور سب ہی نے جیت حاصل کی ان میں جگادری ویدھان صبح سے اکرم خان نے بھی تقریباً سات ہزار ووٹوں سے جیت درج کی ہے لیکن ایک سب سے بڑا سوال کی ہریانہ میں کونگریس اس بار بھی سرکار کیوں نہیں بنا پائی اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہتین ویدھان صبح سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں سے شاید کافی لوگوں کو یہ امید نہیں تھی کہ یہاں سے کونگریس کے پرتیاشی چودری اسرائیل جیت درج کر سکتے ہیں لیکن یہ امید شاید کسی کو نہیں تھی کہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ وہ جیت یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں بتا دیں کہ ہتین ویدھان صبح سے چودری اسرائیل نے بتیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ایک بڑے مارجن سے جیت درج کی ہے جو ایک بڑا مارجن ہے ہتین ویدھان صبح سیٹ پر کبھی جیت کا مارجن اتنا زیادہ نہیں رہا اور بتا دیں کہ تقریباً بتیس سال بعد ہتین ویدھان صبح سے کونگریس کے کسی پرتیاشی نے جیت درج کی ہے اس سے پہلے یہاں سے بیجی پی کے پرتیاشی نے جیت درج کی تھی اور اس سے پہلے یہاں سے انہیلو پارٹی کے ودھائک رہ چکے تھے اور اس کے علاوہ اس سیٹ پر نردلی ودھائکوں کا بھی خوب بول بالا رہا ہے لیکن اتنے سالوں بعد اس سیٹ پر کونگریس کے کسی کنڈیڈیٹ نے جیت درج کی ہے اور ایک اتنے بڑے مارجن سے جیت درج کی ہے اس کے علاوہ میوات جلے کی تین ویدھان صبح سیٹوں کے بارے میں چرچہ کرنے سے پہلے سوہنا ویدھان صبح سیٹ کے بارے میں بھی بات ضرور کرتے ہیں جہاں سے بیجی پی کے پرتیاشی نے جیت درج کی ہے سوہنا ویدھان صبح سیٹ سے جاوید احمد نردلی چناؤ لڑ رہے تھے میوات کے لوگوں کی خواہش تھی کہ کافی دنوں سے چناؤ لڑتے آ رہے ہیں جاوید احمد کسی طرح سوہنا ویدھان صبح سے ودھائک بن جائے جاوید احمد کے لیے میو سماج کے ووٹوں کو حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع بھی تھا لیکن ایسا نہیں ہوا میو سماج کے دو جگہ ووٹ بڑھتے ہوئے نظر آئے کچھ ووٹ جاوید احمد نے حاصل کیے اور کچھ ووٹ کانگریس کے پرتیاشی کے پالے میں بھی گئے سوہنا ویدھان صبح سیٹ کے بارے میں خاص طور پر میں اگر بات کروں تو سوہنا ویدھان صبح سیٹ ہتھین ویدھان صبح سیٹ کی طرح نکالی جا سکتی تھی لیکن نہ اس ویدھان صبح سیٹ سے کانگریس کے پرتیاشی جیت حاصل کر پائے اور نہ ہی جاوید احمد جیت پائے دونوں کی لڑائی میں بی جے پی کے پرتیاشی نے بازی مار لی اس کے بعد نوہو ویدھان صبح سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں سے آفتاب احمد نے لگتار دوسری بار ایک بڑے مارجن سے چھالیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے جو جیت کا ایک بڑا مارجن ہے ان کے سامنے انیلو بسپا گھٹ بندن کے پرتیاشی اور پور ویدھائک زاکر حسین کے بیٹے تاہر حسین تھے جس سے کافی امیدیں تھی لیکن آفتاب احمد کی جیت کا اتنا بڑا مارجن ہوگا یہ لوگ بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے یہ امید کسی کو نہیں تھی حالانکہ آفتاب احمد نے ایک بڑے مارجن کے ساتھ تاہر حسین کو پہلے ہی چناؤں میں قراری شکست دی ہے لیکن ان کے والد صاحب اور چودری زاکر صاحب نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن نہیں چھوڑا اور ایک بار پھر ہریانہ سرکار میں ان کی حصے داری ضرور رہے گی اور فروزپور جھرکا ویدھان صفحہ سیٹ پر جو جیت حاصل کی ہے وہ ایک ریکورڈ توڑ جیت حاصل کی ہے مامن خان 98 ہزار سے زیادہ ووٹوں سے فروزپور جھرکا ویدھان صفحہ سیٹ سے جیتے ہیں کچھ لوگ ضرور مان رہے تھے کہ مامن خان کی جیت ایک لاکھ کے آس پاس ہو سکتی ہے لیکن یہ آسان بلکل نہیں ہوتا اور 98 ہزار ووٹوں کی اتنی بڑی جیت بہت مائنے رکھتی ہے اور مامن خان کا رتبہ کیا ہے یہ فروزپور جھرکا ویدھان صفحہ کے لوگوں نے ایک بار پھر بتا دیا ہے مامن خان کو ویرود کا سامنا بھی ضرور اس چناؤ کے بیچ کرنا پڑا مامن خان کے بیانوں کو توڑ مروڑ کر بھی پیش کیا گیا مامن خان پر کئی طرح کے الزام لگائے گئے اس طرح ان کے بیانوں کو پیش کیا گیا کہ انہوں نے میوات کے ہندووں کو دھمکیاں دی اور اس طرح کے بیان دی ہیں حالانکہ کوئی بھی بیان اور کوئی بھی بات انہوں نے ایسی نہیں کی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ وہ کسی ایک دھرم اور ایک سماج کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن اس طرح کے آروپ اور اس طرح کے الزام ان پر ضرور لگائے گئے تھے لیکن فروزپور جھرکہ ویدان صبح کے لوگوں نے الزام لگانے والے لوگوں کو ایک بڑا جواب دے دیا ہے اس کے بعد پنہنا ویدان صبح سیٹ سے علیاس منتری نے جیت حاصل کی ہے ان کے سامنے پور ویدائک رہیسہ خان تھے مانا جا رہا تھا کہ رہیسہ خان علیاس منتری کو کڑی ٹکر دینے والے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا اور ایک بڑے مارجن کے ساتھ علیاس منتری نے تیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے پنہنا ویدان صبح سے جیت درج کی ہے ان تینوں ویدان صبح سیٹوں پر دوہزار انیس میں بھی کانگریس کے پرتیاشیوں کا قبضہ تھا اور اس بار بھی میواد کی ان تینوں ویدان صبح سیٹوں پر کانگریس کے انہی پرتیاشیوں کا لگتار دوسری بار قبضہ رہا ہے اور اس بار انہوں نے تگڑا اور زبردست قبضہ جمعیا ہے ان سبھی سیٹوں پر کانگریس کے پرتیاشیوں نے جیت درج کی ہے لیکن اس بار اس سے کہیں زیادہ امیدیں تھیں کہ کانگریس اس بار ہریانہ میں سرکار بنانے جا رہی ہے ایگزٹ پولس ہوں یا لوگوں کی امیدیں ہوں نتیجے بلکل برعکس ہیں لگ رہا تھا کہ ایک بڑی بہومت کے ساتھ کانگریس اس بار ہریانہ میں سرکار بنا پائے گی لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوا اور ہریانہ میں کانگریس سمیت میوات کو بھی اس بار پھر وپکش میں رہنا ہوگا کانگریس پارٹی کے پاس اس بار موقع تھا وہ ضرور اپنی سرکار بنا سکتے تھے لیکن جہاں تک سرکار نہ بنا پانے کا سوال ہے تو ایک بار پھر ہریانہ میں کانگریس پارٹی کے اندر کی انبن رہی ہریانہ کانگریس پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی اندر کے متبہد اور من مٹاؤ کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے ایک بڑا نقصاندے ثابت ہوا چاہے بھپیندر سنگھ ہڈا اور کماری سیل جا کا معاملہ ہو یا کئی طرح کی اور چیزیں یہ سب ہی چیزیں کانگریس پارٹی کے لیے بھاری ضرور پڑی اور ایک بار پھر ہریانہ میں کانگریس پارٹی کو ستہ سے دور رہنا پڑا ہے ہریانہ میں کانگریس سرکار نہ بن پانے کی اور بھی کئی وجہ ہیں اور ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہے اس کے علاوہ ہریانہ میں اس بار کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں نے ہار کا مہو دیکھا ہے جن میں کانگریس کے پردیش اکش ادھے بھان شامل ہیں ہوڈل ویدھان صبح سیٹ سے صرف ڈھائی ہزار ووٹوں سے ادھے بھان اس بار پیچھے رہ گئے اس کے علاوہ پنول سے کرن دلال بھی اس بار جیت درج نہیں کر پائے لگتار تیسری بار بھارتی جدہ پارٹی ہریانہ میں سرکار بنا چکی ہے اور بہومت کے ساتھ وی جے پی اس بار ہریانہ میں سرکار بنانے میں کامیاب رہی ہے باقی اس چناؤں کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے آپ ضرور رکھیں